آہ جو تین ایشیوز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ تین دن ہو گئے ہیں پنجاب کی حکومت بھی ہماری ہے تحریک انصاف کی کوالیشن گورنمنٹ ہے کیوں لیگ کی لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہم ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کروا پائے اور ایف آئی آر کیوں نہیں ریجسٹر کر کروا پائے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی پرائے منسٹر کے لیے کے خلاف تو ٹھیک ہے ہم تیار ہیں انٹیئر منسٹر کے لیے بھی ہم تیار ہیں لیکن وہ جو آرمی آفیسر میجر جنرل فیصل ہے اس کی نیا پہ فائر گھٹوا سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے تو اپنی قوم سے اور اپنے لوگوں سے اپنی سارے انصاف کے نظام سے جو جانتے ہیں پاکستان کا آئین کیا ہے میرا تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو قانون سے اوپر ہے کہ وہ یعنی اس ملک کا قانون کو اپلائی نہیں کرتا کیا یہ ہمارے آئین کے اندر یہ اجازت دیتا ہے اور یہ ایک ایکس پرائیم منسٹر آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ تین لوگ ملاوث ہے اور تفتیش میں جب ہوگی تو پتا چل جائے گا ہے ہے یا نہیں ہے لیکن یہ تو میرا رائٹ ہے یہ میرا حق ہے کہ مجھے پتا تھا کون اس میں ملاوث ہے میں چاہتا ہوں ان کی انویسٹگیشن ہو میں ان کو پر ایف آئی آر کروانا چاہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگے سے ہماری اپنی پولیس پنجاب گورمنٹ کے نیچے وہ کبھی کوئی وجہ دے دیتے ہیں پھر سیدھے سیدھے کہی کہتے ہیں جی اگر آپ نے کروانا تو ہمیں ہٹا کے کسی اور کوئی اس عوضے پر بٹھائے جو کہ یہ ایف آئی آر کاٹے تو میرا سارا یہ جو حقیقی ازادی کا جو جو مارچ اور یہ جو چھبی سال پہلے انصاف کی تحریک چلائی تھی اس کا مقصد کیا ہے بوٹم لائن ایک ہے اس کی کہ کبھی معاشرہ نہ آزاد ہوتا ہے نہ خوشحال ہوتا ہے جہاں در قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی اور قانون کی حکمرانی کا مطلب سارے لوگ قانون کے نیچے جو ہر محضب معاشرے میں ہوتے ہیں مجھے ایک بڑی حیرت ہوئی کہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے سٹیٹمنٹ دی سٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں وہ کہ کیوں کہ عمران خان نے ایک فوج کے ایک فرد کے اوپر ایک آفیسر کے اوپر الزام لگایا ہے ساری فوج بدنام ہو رہی ہے یعنی یہ میں نے مجھے ذرا حیرت ہے کہ کیا اس کے اوپر ڈی جی صاحب آپ نے کوئی توجہ دیا آپ کیا کیا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ میں اگر ایک جج کے اوپر کہوں کہ یہ جج دو نمبر ہے اس کا مطلب ساری جوڈیشنی دو نمبر ہے اگر وہ کوئی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک کوئی کرپٹ آدمی ہے تو میں کہوں تم نے ساری پی ٹی آئی کو کرپٹ کہہ دیا یہ کوئی اس میں کوئی لوجک ہے آپ کے کورٹ مارشل کیوں ہوتا ہے کیونکہ کوئی غلط ہی کرتا ہے آفیسر تو کورٹ مارشل ہے تو میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پورا مجھے یقین ہے کہ ان تونوں ان تینوں لوگوں نے اس پہ پوری سازش کے تحت یہ کیا تو یہ میرا رائٹ ہے اور میں کوئی ایک عام شہر بھی اس لیے فرق ہوں کیونکہ میں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوں میں ایکس پرائی منسٹر ہوں اور میں اگر یہ ایف آئی آر کے اندر یہ اس کا نام نہیں لکھوا سکتا میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ باقی قوم کا کیا گزر کرتی ہوگی عام آدمی اس ملک میں کیا کرتا ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو میں جو ساری میری جو چھبی سال پہلے تحریک انصاف فارم کی تھی وہ پھر ثابت ہو گیا کہ یہاں تو صرف طاقتور جو ہے وہ قانون سے اوپر اور وہ سارا کچھ ہے عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا یہاں اور جب تک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا وہ آزاد نہیں ہوتا تو وہ قوم جس میں انصاف نہیں وہ غلام رہتے ہیں اور غلام قوموں پرواز نہیں کر سکتی یہ کسی میں جتنی بھی دنیا کی ڈیموکرسی پر دیکھوں یہ تاثر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح سو پہلے میرا یہ پوائنٹ ہے دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ ابھی شباز شریف نے بات کی جوڈیشل کمیشن کی تو میں ویلکم کرتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گی جب جو تین لوگوں کے میں نے نام لی ہیں ان تین کے نیچے ساری وہ ایجنسی جن نے انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں اب ہم کیسے ایک ایمپارشل ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں جب ان کے سربراہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نیچے لوگوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ تین لوگوں نے زین کریں تاکہ انویسٹیگیشن سے ہی ہو سکے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مجھے ایک اس ملک کے اندر ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن چاہے اور انویسٹیگیشن اس لیے کہ میں پہلے بھی یہ پورا اس کا ایک پیٹن ہے یہ نہیں کہ میں نے ایک دم اٹھ کے کہہ دیا کہ یہ جی یہ یہ کہ فلانا اس میں انوالڈ ہے اس کا ایک پیٹن ہے پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں مجھے یہ آیا جاتا ہے کہ میں کوئی مذہب کی توہین کر رہا ہوں وہ کدھر سے نکلتی ہے وہ اس انویسٹیگیشن میں پتا چلنا چاہیے وہ کون نکالتا ہے وہ پھر اس کو کون اٹھاتا ہے ایک وہ جنرلسٹ اٹھاتا ہے جس کی فلیشن ایک پارٹی سے یہ انویسٹیگیشن میں آئی گی اس کے بعد کون پریس کانفرنس کرواتا ہے مریم صفدر مریم وہ اورنگزیب اور جعوید لطیف سے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے مذہب کی توہین کی ہے اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اس کے اوپر ان کے اوپر ہم ایف آئی آر کٹواتے ہیں مجھے پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر کے وہی سلمان تاثیر ٹائپ قتل کروانا ہے میرا ان دونوں کے اوپر ہم پھر ایف آئی آر ان تینوں کے پر ایف آئی آر بڑی مشکلوں سے کتی ہیں اس کے بعد میں پبلک جا کے جلسوں میں اور انٹرویوز پر بتاتا ہوں کہ ان کی سازش کیا ہے انہوں نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ایک دینی انتہا پسند کی اس نے جنوب میں آکے مار دیا کیونکہ میں نے مذہب کی توہین کی کوئی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اور پھر کیا ہوتا ہے جب میرے اوپر یہ واردات ہوتی ہے آپ صرف اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کون سے لوگ جو میجٹلی ریاکٹ کرتے ہیں ابھی ایف آئی آر ای نہیں کٹی ابھی شروع ہو یہ بات ابھی اور ایک دم سٹیٹمنٹ سانی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی امران نے کسی مذہب کی توہین کیا ذرا دیکھیں وہ لوگ جو کہ ہمارے یعنی دوسری پارٹی سے بھی افیلیشنز ہیں وہ ایک دم ان کی ٹویٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں یعنی ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا اور وہ ساری یہی کہتے ہیں کہ ایک انتہاب پسند نہ کیا ہے ایک چھے بج کے ایک منٹ پہ ایک ٹویٹ آتی ہے وہ جو جس نے سب سے پہلے میرے اوپر یہ ساری کیمپین شروع کرتا ہے مذہب کی تعمیر وقار سے تھی وہ چھے بج کے دو بجے دو منٹ پہ اس کی مرتضی سلنگی کی دو منٹ پہ ٹویٹ آتی ہے حامد میر کی چھے بج کے تین منٹ پہ آتی ہے جیو نیوز کی چھے بج کے چار منٹ پہ آتی ہے سماع چھے بج میں آہ اس کی بھی چھے بج کے چار منٹ اس کے بعد ہی ہوتا کیسے ہے وہ لوگ جو ایک دم ریاکٹ کرتے ہیں جو کہ آہ ایک سکرپ کے اوپر چل رہے ہیں نہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ گورنمند ہماری پولیس ہماری لیکن اس کو اس کا انٹریویو کروا کے اور وہ لیک کیا جاتا ہے وہ جو وہ جو 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 بندوق چلانے والا ہے ایک دم اس کا انٹریویو لیک کیا جاتا ہے کون پولیس ہم پولیس سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں ہمیں پیچھے سے پریشر تھا آئی جی وہ کہتے ہیں وہ آئی جی سے پوچھا جی آپ بتائیے کیسے یہ لیک ہوئی وہ کہتے ہیں جی ہیک ہو گئی ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے کون لوگ یہ انٹریسٹڈ تھے ایک دم اس کو بند کروانے وہ کن جیسی انویسٹیگیٹرن ہوگی تو پہلے تو پتہ چلے گا کہ آپ کس نے کیا اور پھر کس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی تو میری جب آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں کہتا ہوں اس سے بہتر چیز ہی نہیں لیکن جوڈیشل کمیشن جو سب سے پہلے کام ان کو کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایکیوزد ہیں اس کے اندر وہ کیسے ان پوزیشنز پر بیٹھیں گے جہاں در انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی نمبر ٹو میں یہ چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن انکوائر کرے ارشد شریف کے اوپر کیونکہ ہمیں پتہ ہے ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا ارشد شریف کی والدہ کو پتہ ہے کہ کسے کسے اسے ارشد شریف کو خطرہ ہے اس کے اور صحافیوں کو پتہ ہے کیوں وہ ملک مجبور ہوا چھوڑنے پہ کیوں وہ دبئی سے آگے جانے پہ مجبور ہوا اس کا اس کے اس نے لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں چیزیں کے کون لوگ ملابست ہیں اس کے اوپر بھی جوڈیشل کورٹ کے اندر جو جو کمیشن بنائی جائے اس کی پوری انویسٹگیشن تیسری تیسری جو سائفر ہے اب یہ کنٹرویسی چلتی جا رہی ہے آکے ڈی آئی ایس پی آئی نے کہا جی یہاں تو کوئی سائفر کا تو ڈراما تھا اگر ڈراما تھا تو سائفر کی انویسٹگیشن کیوں نہیں کروا رہے ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے ہم نے تو آرڈر کر دی تھی کمیشن فوری طور پر انویسٹگیشن کریں ہم نے تو سپیکر نے بجوا دی تھی چیف جسٹس کے پاس انویسٹگیٹ کریں تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کسی نے انویسٹگیشن کروائی کیوں ڈرے ہوئے انویسٹگیشن سے کیونکہ آپ جو ساری بات بار بار کہتے ہیں کہ جی ہر قسم کی آتی ہے کہ جی یہ تو آتے رہتے ہیں ایسے سائفر میں ایک ملک دنیا میں نہیں جانتا جدر اس طرح کے سائفر آئی جی ایمبیسٹر کو کوئی پرائی منسٹر کو ہٹا دوں تو کیوں نہیں اس کے پر آگے بات نہیں جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہہ رہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے اور ڈیمارش کر رہی ہے تو آئی سی بی آر کیوں کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو کوئی ڈراما یہ کوئی ڈراما ہوا تو چیف جسٹس صاحب یہ بڑا سیریس چیز ہے کیوں اوپر آپ کے پاس سائفر آیا ہوا ہے یہ ملک کے اندر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سازش ہو جو یہ کہتے ہیں لیکن جب تک آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا کہ مداخلت تھی یا سازش تھی اور چوتھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملکی تاریخ کی سب سے شرمناک چیز ہوئی ہے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب اور یہ جوڈیشن کمیشن بیٹھ کے ضرور انکوائری کریں پہلے آزم خان سواتی کو جس طرح انہوں نے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارا اس نے ہر فورم پہ یہ بولا ہے کہ اس کو پہلے آکے پکڑ کے مارا صبح کے تین بجے پھر اس کو ایجنسیز کے اور اس نے نام لیا ہے اس کا یہ ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل اس کا نام لیا ہے کہ اس نے اس نے اور اس کے بعد آئی ایس آئی کو ہنڈل کیا جو اس کے نیچے تھی اور اس کو ننگا کر کے مارا اور ننگا کر کے مار کے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ بتاؤ یہ عمران خان سے بھی یہ ہوگا اور جب اس کو تکلیف ہوتی وہ ہنس رہتی ایک یہ شرمناک ہے کہ پاکستان کے سینیٹر کو ایک ہی اس نے تنقید کر دی ساری دنیا میں جو پاکستان کا پاکستان ایک بنانا ریپبلک کی طرح ایک کپیر ہوتا ہے کہ کیا کس طرح کا ملک ہے کہ ایک سینیٹر کو ایک تنقید کے اوپر کیا باہر تو کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے لیکن جو اس سے بھی شرمناک چیز ہے جو ساری پاکستانی قوم ہل گئی ہے وہ ہے جو انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے آزم سواتی کی بیوی کو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس صاحب اس کے پر پوری تحقیقات کریں وہی لوگ جو کہ وہ یوجل سسپیکٹ جو کور اپ کرنے کے لیے جو یہ میرا بھی یہ اسیسیریشن اٹیمٹ کور اپ کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی جالی ویڈیو ہے جی وہ کوئی فیک ویڈیو ہے آزم سواتی کے پاس اریجنل وہ آئی ہوئی ہے جدر سے وہ بھیجی گئی ہے جس نمبر سے بھیجی گئی ہے ان کے پاس وہ پوری وہ ویڈیو ہے جس کے در وہ دکھایا جا رہا ہے اور وہ فیک نہیں ہے اور آزم سواتی نے مجھے رات کال کر کے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر وہ وہاں بیٹھ کے اتجاج کریں گے دھرنا دیں گے وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ سپریم کورٹ ان کو جسٹس دے سپریم کورٹ کی لوجنز جوڈیشن لوجنز تھی کوئٹہ کے اندر جدر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے یہ ساری قوم آج سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے آزم سواتی نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں باہر دھرنا دے گا ہمارے سارے پیٹیا کے سینیٹرز اس کے ساتھ بیٹھیں گے وکلا کے اورگنائزیشنز کے لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے وہ آپ آ کے وہاں بیٹھیں اور ڈیمانڈ کریں کہ یہ ملک ہمارا یعنی کدھر گرتا جا رہا ہے کہ اس انتحاق پہ پہنچ گئے ہیں یہ لوگ بلیک میل کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی لائن سے ہٹے گا تو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سامنے کر دے گی اس انتحاق پہ بھی کوئی نہیں سوچتا تھا وہ گر جائیں گے کہ میان بیوی کی ویڈیو بنا کے انہوں نے اس کی بیوی کو بھیج دی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہر ملک کی تاریخ میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ جاتا ہے یہ وہ مومنٹ آ گیا پاکستان میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سارا جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اس کی پوری ایک کریڈبلیٹی اٹ سٹیک ہے اگر اس نے اپنا عزت کرنی ہے پاکستان میں تو اس کو اب کھڑا ہونا پڑے گا کمزور کے ساتھ رول آف لاؤ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا یہ ہی ہو سکتا کہ ایک یہاں جو مرضی کر لیں کہ ایک کوئی آفیسر بیٹھا ہوئے آئے ایس آئے کا وہ اس طرح کی نیچ حرکتیں کرے اور اس کو ہاتھ بھی نہ کوئی لے اس کو کہے تو آئی ایس پی آئے کہا ہے کہ جی فوج کی توہ ان کر دی ہے اس کو کچھ اور کچھ کہے تجھے ملکی سیکیورٹی کو کچھ ہو گیا آپ کے اوپر سیڈیشن چارج لگ جائے گا عمران خان کے اوپر غداری لگ جائے گی جو مرضی ہے لگانا لگائیں میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس قوم کو جسٹس چاہیے ہم غلام نہیں ہیں ہمیں ایک ازاد قوم منایا گیا تھا 1947 میں ہمارے لیڈر قائد عظم محمد علی جنہ نے ہمیں ازاد کروایا تھا انگریز کی غلامی سے تب انگریز اوپر ہوتا تھا قانون کے ہم غلام ہوتے تھے اب پاکستان تو ازاد ملک بنا ہوا ہے ہمارا آئین ہمیں ازادی بیتا ہے کیوں نہیں ہماری عدالتیں ہماری رائٹس کو ہماری ازادی کو ہماری ڈگنٹی کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور یہ اگر آزم سواتی سے جو ہوں یاد رکھیں سینیٹر ہے پاکستان کا ایک کامیاب بزنسمن جو کامیاب باہر پیسے کما کے پاکستان آیا ہوا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے ایک پرائیم منسٹر ایک ملک کا ایف آئی آئر نہیں ریجسٹر کروا سکتا کیونکہ جناب وہاں وہ طاقتوار حلقے ہیں جو ان کو کوئی ملک کا قانون ہی نہیں ہاتھ لگا سکتا وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے اگر فوج کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں اور ان کے اوپر آپ ایکشن لیتے ہیں یہ فوج کی بہتری ہے اگر آپ اپنے اداروں کے اندر کوئی بھی کرپٹ یا جرائم پیشہ لوگوں کو نکالتے ہیں آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں اکاؤنٹبلٹی سے ساری دنیا جانتی ہے کہ جمہوریت کی کامیابی ہے اس لیے ہے کہ جمہوریت میں اکاؤنٹبلٹی ہے جو ساری برطانیہ کی جمہوریت جو ہم نے اپنا ہی ہوئی ہے اس کی بنیاد تھی میگنا کارٹا میں میگنا کارٹا کیا تھی کہ طاقتوار کو بادشاہ کے اوپر بھی قانون لاغو کرو نہیں تو وہ قانون کے اوپر تھا تو وہ ساری سٹرگل جو جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز کی ہوتی ہیں وہ رول اف راو کی ہوتی ہیں کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر یہاں بلیٹڈ وائیلیشنز ہو رہی ہیں کہ یہاں ایسا کوئی کرنی ہے خوف کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ جی یہ لوگ یہ تو بس ان کو تو کچھ کہیں نا نا جو مرضی کریں ہیں کر سکتے ہیں پاکستانی فوج مضبوط ہوگی جب اس کے اندر اکانونٹیبیلٹی ہوگی پاکستان کی فوج کمزور نہیں ہوگی وہ کمزور اس طرح ہو رہی ہے جب اس طرح کا آدمی حرکتیں کر رہا ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جوڈیشنل کمیشن بنے اور یہ چیزیں جو میں نے ابھی چار پوائنٹس کہی ٹیک اپ کریں اور میرا لاس پوائنٹ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی منگل سے وہی وزیر آباد جہاں مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے گیارہ اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جہاں موظم شہید ہوا تھا ادھر سے ہماری مارچ شروع ہوگی میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے اور ہماری مارچ اگلے دس سے چودہ دن تاک اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ پہنچے گی پنڈی سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب جب یہ پلان کریں گے دس اور چودہ دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا میں پنڈی میں میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا اور میں یہ اپنی سارے قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساروں نے ایک چیز سمجھ دینی ہے کہ اگر ہم یہ خوف کے اندر آکے اور ہم نے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ یہ ہمیں ازاد کرتا ہے یہ ہمارا کلمہ ہمیں ازاد کرتا ہے آپ جس وقت کسی سے ڈر کے اپنی ازادی کمپرمائز کریں گے اپنے ضمیر کا سودا کریں گے میری نظر میں وہ شرک ہے یہ ساری قوم کے لیے ہمیں اب اس وقت سب کو یہ اپنا خوف ہٹانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں ہم بیڑ بکریہ نہیں ہیں ہم یہ قوم پاکستان ایک بڑی خواب کا نام ہے اور ہم یہ اس طرح کے جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اور جس نے ہم ملک کا سارا پوٹینشل ختم کر دیا ہے کہ ہم آج بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھیر رہے ہیں اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں وسائل نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رول آف آن نہیں ہے اور اس لیے یہ وقت ہے حقیقی ازادی لینے کے لیے آپ میرے ساتھ سب آئیں سارے پہنچیں جب میں انشاءاللہ پنڈی سے شروع کروں گا اپنی پارٹی کو جوائن کروں گا اپنی جب یہ سب ہماری جی ٹی روڈ سے شامع مدہشی لے کے آ رہے ہوں گے اور پھر باقی ہمارے لیڈرز پرویس خٹک کے پی سے اور سارے ہمارے لیڈرز ایک پورا انسانوں کا مندر لے کے آ رہے ہوں گے پنڈی اور پنڈی سے انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے تو میں اپنی قوم کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اوپر لے کے جانا ہوتا ہے کوئی آپ کو اس سے پہلے نہ اوپر لے جا سکتا ہے اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے ایک منٹ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے یہ جب آپ کا ایمان ہو جاتے ہیں آپ آزاد ہو جاتے ہیں اس لیے یہ خوف کو ختم کریں ہوں کہ یہ ڈرانک کے دھمکا کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور ساری قوم کو اس طرح بھیڑ بکریوں کے ترکھنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم سب پر یہ اسپیرٹ آ جائے یہ پھر ایک قوم وہ بنے گی جو آپ بن سکیں پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی